میں ہر بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ ہماری خوشبختی ہے کہ مولا نے ہمیں اپنی نظروں میں رکھا ہوا ہے واللہ تعالیٰ اور ہمیں یہ توفیق اطاع فرمائی ہوئی ہے کہ ہم آل محمد کی خوشی میں خوشییں مناتے ہیں اور آل محمد کے غم میں ہم مغموم ہوتے ہیں اگر ہم تیرہ رجب کو جشنِ ملودِ کعبہ مناتے ہیں تو الحمدللہ اکیس رمضان کو ہم شہادتِ مولا مرتضا بھی مناتے ہیں اگر ہم چار شبان المعظم کو جشنِ امامِ حسین مناتے ہیں جشنِ غازی عباس مناتے ہیں جشنِ امامِ حسن مناتے ہیں تو الحمدللہ ہم شبِ اشورہ اور دنِ اشورہ کو امامِ حسین علیہ السلام کا غم بھی مناتے ہیں اور واللہ تعالیٰ یہ ان کی نگاہِ کرم کا فیض ہے یہ ان کا کرم ہے ورنہ دیکھیں بڑے بڑے عالم بڑے بڑے محدث بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے مفکر واللہ تعالیٰ ایک مولوی صاحب حقیقت قسم کھا کے کہتا ہوں ممبر پہ بیٹھا ہوں یہ تین محرم کو اس کی پوسٹ لگی ہوئی تھی میری برش دہیا مبارک کہیں تین محرم الحرم شریف کو مولوی صاحب ماز کرنے کا فائدہ نہیں ہے میرے مولا نے میرے نبی نے یہ فائنل کر دیا ہے کہ جو آل محمد کا مبغوظ ہوتا ہے وہ حرامی ہوتا ہے اور ایسے حرامی کی سالگیرہ کیا منانی بھائی کیا منانی تو عرض یہ ہے ذہن میں رکھیں کہ یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہم جیسے نکموں کا گناہگاروں کا خطاکاروں کا سیاہگاروں کا مقدر سوارہ ہوا ہے اور منتخب کیا ہوا ہے ہمیں ورنہ ہم میں اور ہم سے بڑے بڑے ملونٹے بیٹے ہوئے ہیں یہ ہمیں توفیق حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آل محمد کی خوشی اور غم منانے کی توفیق عطاف نمائی ہوئی ہے دوستان محترم اور واللہ تعالی دنیا میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے قیمتی سرمایہ جو ہے وہ کیا ہے وہ آل محمد کی محبت ہے ذہن میں رکھیں دنیا میں سب سے قیمتی چیز سب سے نیاب چیز سب سے اہم چیز اگر ہے تو وہ آل محمد کی محبت ہے روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ امام حسن المجتبہ علیہ السلام آپ تشریف فرما تھے ایک فقیر حاضر ہوا مفلس تھا غریب تھا حاضر ہوا مولا میں فقیر ہوں میں غریب ہوں میری مدد فرمائیے اب مولا کا جو اندازہ وہ ذرا شوق تھا طبیعت میں کچھ مزاق کی کیفیت تھی مولا نے فرمایا اے مفلس انسان اے ہمارے فقیر تو غریب نہیں ہے تو فقیر نہیں ہے تو تو بڑا امیر ہے اب وہ فقیر جو کئی دنوں سے بھوکا تھا پیاستا تھا ارز کرنے لگا مولا میرے پاس تو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے میں غریب ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے مولا نے فرمایا نہیں اے ہمارے فقیر تو بڑا امیر ہے تیسری مرتبہ پھر ارز کی مولا میں بڑا غریب ہوں مفلس ہوں میرے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں جوتی نہیں مکان نہیں ہے گھر نہیں ہے میرے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں بڑا غریب ہوں بڑا غریب ہوں مولا پھر مسکرائے فرمایا تو بڑا امیر ہے اب خموش ہو گیا پھر میرے مولا نے ایک سوال کیا فرمایا اے ہمارے عاشق اے ہمارے محب ایک سوال کروں ارز کی مولا فرمائیے کیا فرماتے ہیں فرمایا کیا تو ہمارے بابا علی سے پیار کرتا ہے کیا تو ہمارے بابا علی سے محبت کرتا ہے ارز کی مولا ہاں ہاں الحمدللہ بے شک فقیر ہوں بھوکھا سوتا ہوں پیاسا سوتا ہوں کھانے کے لیے کچھ نہیں کپڑے پھڑے برانے ہیں جوتے ہیں نہیں گھر نہیں ہے لیکن الحمدللہ اس بات میں فخر ہے کہ آپ کا یہ فقیر آپ کے بابا سے پیار کرتا ہے پھر میرا مولا نے دوسرا سوال کیا کہ اے ہمارے غلام اے ہمارے محب اے ہمارے عاشق دوسرا سوال یہ ہے بتا کیا میرے بابا کی محبت ایک سو درہم میں بیچے گا اگر میں سو درہم دوں میرے بابا کی محبت بیچے گا ارز کی مولا بے شک کھانے کے لیے کچھ نہیں لیکن خدا کی قسم علی کی محبت نہیں بیسکتا نہیں بیسکتا پھر حرمایا مولا نے اگر میں تم سے علی کی محبت پانچ ہزار درہم میں خریدنا چاہوں بیچے گا ارز کی مولا بھوکا رہنا پسند ہے پیاسا رہنا پسند ہے ننگا رہنا پسند ہے بے گھر رہنا پسند ہے بے در رہنا پسند ہے بھوک اور افلاس پسند ہے لیکن مولا آپ کے بابا کی محبت نہیں بیسکتا بے شک ساری کائنات کی دولت میرے قدموں میں رکھ دی جائے لیکن علی کی محبت نہیں بیسکتا پھر فرمایا سنے فقیر جب کائنات کی دولت سے مہنگی چیز تیرے پاس ہے تو پھر غریب کیسے ہوا اور پھر میرے مولا نے پھر اسے جو آتا فرمایا یہ تو وہ در ہے نا یہ تو وہ آستانہ ہے جو بن مانگے آئے میں کل عرض کر رہا تھا ایک موچی نالین اور لکڑی کے نالین بنا کے آیا تو اسے اتنا آتا فرما دیا کہ امیر شام دیکھ کے حیران رہ گیا ہاں ہاں رہاğ